آج جو فیصلے ہوئے ہیں رائیوینڈ کے اندر کہ ہم دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے کریں گے تو کیا آپ لوگ رابطے کریں گے ایک الائنس بنانے کے لیے یا کہ ایک محول بنانے کے لیے الیکشنز کے لیے اور کوئی اس حوالے سے رابطے کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ منیزت جی دیفنیٹلی جو ہمارا مشاورتی اجلاس ہوا پارٹی کا دیفنیٹلی اب ہم ایس مسلم نگنون ہم تو الیکشن موڈ میں جا چکے ہیں اور ہم تو الیکشن کے لیے بلکل بھرپور تیاری ہے ہماری اور ہم نے اکیس اکتوبر کو جو جلسہ ہوا جس میں نوازی رفظہ بطن واپس آیا الحمدللہ اور وہ ایک بہت بڑی ایک سب پورے پاکستان کے لیے بہت بڑا جو استقبال دیکھنے کو ملا اپنے منارے پاکستان پر بڑا تاریخی استقبال ہوا اور تاریخ کا سب سے بڑا جو مجمع تھا اس نے اپنے کہہ سکتے ہیں کہ رائے بھی دے دی الیکشن کے حوالے سے کہ الیکشن ریفنیٹلی ہونا ضروری ہے اور الیکشن کے اندر عوام کا انتخاب کیا ہے یہ بھی اس جلسے سے پتا چل جاتا ہے اور دوسری طرف رہی مشاورت کرنے کی بات تو بلکل مجھنے لگنون ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جس نے ہمیشہ اپنی جو سیاسی اور جو پارٹیز ہیں ان کو ساتھ لے کر چلے ہم نے ہمیشہ مشاورت کی ہے متدد بار کی ہے مختلف موقع پر کی ہے سیما صاحبہ کتا کلامی ماف مگر بریک سے پہلے محمد علی دورانی صاحب ہمارے شو میں موجود تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک کاوش جاری ہے ان کی طرف سے کہ راہ ہمبار ہو فری این فیر الیکشنز کی اور اس حوالے سے پی ٹی آئے کو جس طریقے سے ان کی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے ان کو کوئی بریدنگ سپیس نہیں جاری اس حوالے سے جو دیگر سیاسی جماعتیں بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون ان کو بھی یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ جو ان کے لوگ بڑی تعداد کے اندر پریٹیکل پریزنرز بنے ہوئے ان کو رہا کر دیا جائے جی منیزے بالکل میرا خیال ہے کہ فری این فیر الیکشن ہی پاکستان کا حال ہے لیکن جب فری این فیر الیکشن نہ ہونے کی بات کریں یا لیول پلے فیلڈ جو ہے اس کی جب ہم بات کرتے ہیں بہت زیادہ ہی سننے کو یہ اسطلاحات ملتی ہے تو اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا فری این فیر الیکشن تب نہیں تھے جب دو ہزار دو میں نواز شریف کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا تھا اور فری این فیر الیکشن تب بھی نہیں سے جب دو ہزار آٹھ میں نواز شریف کو الیکشن سے باہر رکھا گیا تھا فری این فیر الیکشن تب بھی نہیں سے جب دو ہزار اٹھارہ میں نواز شریف کو الیکشن سے باہر رکھا گیا تھا گزشتہ پچیس سالوں میں مگر ابھی بھی میاں نواز شریف صاحب کیا الیکشن لڑ پائیں گے کہ نہیں لڑ پائیں گے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے